اللہ احمدہو ونسلی ونسلیم وعنی رسولہ الكریم محترم سامعین یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 131 ہے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار جاتے خریداری کے حوالے سے تو کوئی خاص دعا پڑھا کرتے تھے الجواب مشکات شریف باب الدعوات فصل سالس کی آخری حدیث ہے سفر نمبر دوسر سونہ پر قانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل السوق قال بسم اللہ اللہم انی اسألک خیرہ هذه السوقی و خیرہ ما فیہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار جایا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ اللہم انی اسألک خیرہ هذه السوق و خیرہ ما فیہا و اعوذ بک من شر ہا و شر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا صفقتا خاسرتا ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ بشک میں آپ سے اس بازار کی خیریت کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس تمام چیزوں کی خیریت کا سوال کرتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس تمام چیزوں کے شر سے اے اللہ میں بشک آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس بازار میں گھاٹے والی بے پاؤں تو گھاٹے والی بے سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے چوتھا کلمہ میں پڑھ لینی چاہیے وہ الگ ثواب ہے اور بے کے حوالے سے خریداری کے حوالے سے دعا پڑھ لینی چاہیے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قیامت کے دن سودھ کھانے والے اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو شراب پینے والے ہیں حرام کو حلال کرنے والے ہیں ان کو کتوں اور خندیروں کی شکل میں کٹھا کیا جائے گا کیا یہ بات درست ہے الجواب حضرت عبداللہ بن احمد وہ زوائد مسرد کے حوالے سے ان کے اکروایت مرفوع نقل کرتے ہیں پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اَقْلِ الرِّبَةِ کتاب الزواجر جلد نمبر ایک صفہ تین سو اسی طبع بیروت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ قسم ہے اوزاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ضرور بزرور کچھ لوگ میری امت میں سے شر کے اوپر تکبر کے اوپر اور خیل تماشے کے طور پر وہ رات گزاریں گے تو صبح کریں گے اس حال میں کہ وہ بندر اور خنزیروں کے شکل میں تبدیل کر دیا جائیں گے وجہ ان کی یہ کہ انہوں نے حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا ہوگا اور سود کھاتے ہوں گے اور ریشم پہنتے ہوں گے اور بعض محدثی نے یہ بنقل کیا کہ سود کھانے والے قیامت کے دن کتوں اور خنزیروں کے شکلوں میں اکٹھے کیا جائیں گے اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر سود کھانے کے وہ ہیلے ڈھونڈا کرتے تھے سود کھانے کے طریقے نئے نئے طریقے سے نئے نئے کمپنییں ایجاد کر کے نام بدل بدل کر لوگوں سے ان لوگوں کو سود کی احوالے سے وہ گھیرے میں لیتے تھے ایسے لوگ کتوں اور خنزیروں کے شکلوں میں تبدیل کیا جائیں گے اس لئے بینکوں کے ملازمین وہ حیاء کریں اور اپنی ملازمت کی تبدیلی کریں جو جہاں جہاں سود کا معاملہ چل رہا ہے وہاں اپنے آپ کو اس ملازمت سے علیدہ کر کے وہ جائز ملازمت اختیار کریں اور سودی کمپنیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسجد میں باتیں کرنے کے حوالے سے ایک روایت مشہور کی جا رہی ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں باتیں کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو کہتا ہے اس کو تیاب علی اللہ اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا اگر پھر بھی وہ باتیں کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو تیاب غیض اللہ کہ اللہ کے مبغوض اللہ کے نظروں سے گر جانے والے چپ ہو جا اگر پھر بھی وہ بات نہیں آتا تو تیسرے جملہ خاموش ہو جا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو کیا یہ حدیث صحیح ہے الجواب مسجد میں باتیں کرنا دنیا کی درست نہیں ہے پرہید کرنا چاہیے کوئی خاص ضرورت کی بات تو ایک آت تو کر سکتے ہیں لیکن معمول بنا لینا اور لمبی لمبی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے مسجد کا تقدس پامان ہوتا ہے ایسی بات کوئی دنیا کی باتیں کرنی ہے تو وہ دخانے پر جا کے کر لیں مسجد سے باہر کر لیں مسجد کو اس کا دوسرا ٹھکانا نہیں بنانا چاہیے واقعی یہ حدیث صحیح نہیں ہے علماء اکرام نے اس کو صاف جھوٹ کہا ہے قرار دیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور اس کو بیان کرنے سے منع کیا کہ ابھی تک اس حدیث کی کوئی سیند منقول نہیں ہوئی نہیں اور تحقیق کے ساتھ اس کی سنم کو مل نہیں سکیں لہٰذا یہ رویت موضوع ہے اس کو بیان نہ کیا جائے غیر مطبع روایات کا فرنی جائزہ مفتی طارق امیر خان صاحب ان کی کتاب جلد نمبر ایک صفحہ تین سو اکیس کے اوپر بھی انہوں نے بھی اس کو رد کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کو بیان نہ کیا جائے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص خیامت کے دن ایک نیکی لیے پھر رہا ہوگا اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی اور دوسرا شخص جو ہے اس کے پاس ایک نیکی کم ہو رہی ہوگی حساب کے حوالے سے تو اچانک ان دونوں کے آپس و ملاقات ہو جائے گی جس کے پاس ایک نیکی تھی یہ اس آدمی کو ایک نیکی دے دے گا جس کے ایک نیکی کم ہو رہی تھی تو اللہ اور رب العزت دونوں کو جنت اتا فرمائیں گے کہ اس کا حساب پورا ہو گئے نیکیوں کا اور اس آدمی کو عیسار اور قربانی کے وجہ سے اللہ اور رب العزت جنت اتا کر دیں گے کہ اس نے ایک نیکی تھی وہ بھی نیکی اپنے بھائی کو دے دی اس نے رحم کھایا تو میں بھی اس پر رحم کھاتا ہوں تو کیا یہ واقعہ درست ہے الجواب یہ واقعہ امام الجزالی رحمت اللہ نے اپنی کتاب الدرنت الفاخرہ فی کشف علم الاخرہ میں بغیر سند کے نقل کیا ہے اور محدثین نے اس واقعے کی تردید فرمائی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے بغیر سند کے ہی علامہ قرطبی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا اپنی کتاب التذکرہ کے اندر التذکرہ فی احوار الموتہ جلد رمبر دو سفر سات سو تین تیس میں تو چونکہ اس حدیث کی کوئی روایت اس حدیث کی کوئی سند بہت بار نہیں مل سکی ابھی تک اس لئے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح منصوب کر کہ اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے اس عالم نے بیان کیا وہ گناہ گار ہے جب تک اس کی تحقیق نہیں ہو جاتی اس کی کوئی سند صحیح نہیں مل جاتی اس وقت تک اس کو بیان نہ کیا جائے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں ایک شخص نے سوال کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں انہوں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں انہوں نے دعوت کی بھی جو ایک ہی مچھلی وہ سارا کھانا اور ساری زیافت کھا گئی کیا یہ واقعہ صحیح ہے الجواب شیخ العدب مولانا عزاز علی رحمہ اللہ نے نفحات العرب میں صفحہ 110 کی اوپر اس واقعے کو نقل کیا ہے حضرت سلیمان کی مچھلی والا باقعہ لیکن اس روایت کے حوالے سے کوئی سند مؤتبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکی اس لئے بے سند واقعہ ہے اس کو بیان نہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے بیان کرنا گناہ ہے جائز نہیں ہے البتہ اگر یوں کہہ کر کوئی بیان کرتا کہ اسرائیلی روایت ہے اسرائیلی یہودیوں کی روایت ہے ایک ایسا واقعہ ہے تو اس کی گنجائش ہے اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عمرہ کے اندر کتنے فرض ہیں اور کتنے واجبات ہیں الجواب عمرہ میں دو چیزیں فرض ہیں اور دو چیزیں واجب ہیں باقی سب سنتیں ہیں ایک تو عمرہ میں احرام باندھنا فرض ہے نیت احرام لباس احرام وہ نیت کے ساتھ باندھا جائے اور دوسرے نمبر پہ بیت اللہ شریف کا تواف کرنا فرض ہے یہ دو فرض ہیں عمرہ کے اندر دو واجبات ہیں نمبر ایک صفہ مروہ کی سائی کرنا صفہ مروہ میں ساتھ چکر لگانا اور نمبر دو حلق یا قاصر کروانا ایک انٹ یا ڈیڈ انٹ کے برابر اپنے بال چھوٹے کروانا یا پھر مکمل سر کا گنج کروانا حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گنج کروانے والوں کے لئے حلق کروانے والوں کے لئے تین دفعہ رحمت کی دعا کی گئی ہے اور قصر کروانے والوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی ہے اسی طرح صفہ اول میں نماز پڑھنے والوں کے لئے تین دفعہ اللہ کے نبی نے دعائیں فرمائی ہیں صفہ ثانی کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لئے ایک دفعہ دعا فرمائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ